مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ نحمد و نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَابِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پردرام سنویری باتوں کے ساتھ اور آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اہلِ بیت سے محبت کا ایک ایسا واقعہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جس کو سن کر آپ کے دلوں میں اہلِ بیت کی محبت مزید ترقی کرے گی ایک خاتون اپنے ہلاقے میں فقر و فاقہ سے تنگ ہو کر دوسرے ہلاقے میں حجرت کر کے چلی گئے وہاں جا کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کون لوگ سخی ہیں اور مجھے مالی تعاون کی ضرورت ہے میں کس کے در پہ جاؤں لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو لوگ ہیں ایک حاکمی وقت ہے اور ایک مجوسی ہے تو اس عورت نے کہا چونکہ حاکمی وقت مسلمان ہے تو میں مسلمان کے در پہ جاؤں اور جا کر اس کو اپنی حالت بتاؤں امید ہے کہ مسلمان میرے ساتھ مدد کرے گا وہ مسلمان کے دربار میں چلی گئی جا کر اس نے آپ کو وہاں ضرورت مند کے ذریعے ضرورت مند پیش کیا اور اس بات کو کہا کہ میری بیچیاں ہیں اور میں ضرورت مند ہوں فقر و فاقہ نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے میں اپنا شہر اور علاقہ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں میری کچھ مدد کروں حاکمی وقت نے اس کی بات کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اعلی بیعت میں سے ہوں تو اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل بھی تو پیش کرو کہ آپ اعلی بیعت میں سے ہیں ورنہ تو عورت نہیں آ کر کہتا ہے میں اعلی بیعت میں سے ہوں وہ عورت کے لگی میں پردیسی ہوں مجھے یہاں کوئی بھی نہیں جانتا میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں کہ میں اعلی بیعت میں سے ہوں تو بادشاہ وقت نے اس عورت سے تعاون کرنے سے معذرت کر لی وہ عورت واپس آئی اور واپس آ کر اس مجوسی کے گھرگی مجوسی کو جب یہ بتایا تو مجوسی نے اپنے گھر کی خاتون کو بیجا اس کی بچیوں کو مسجد سے اپنے گھر لے کر آئے اور اس کی خوب عزت توازو کھانے کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے ریاش کے اعتبار سے اللہ کی شان کے رات کا وقت ہوا بادشاہ وقت بھی سو گیا مجوسی بھی سو گیا اور یہ اہل بیعت کا خاندان بھی سو گیا بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قیم ہو گئی ہے ار طرف افراد تفریقہ عالم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں موجود ہیں اور آپ سرکار کے سامنے ایک خوبصورت سبز زمرت کا محل ہے اس بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ یہ محل آپ مجھے عطا کر دیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کون ہو وہ کہنے لگا میں ایک مسلمان مواحد حاکم ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے کے اوپر دلیل بیش کیجئے وہ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تو فرمایا کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی ایک اہل بیعت کی خاتون آئی تھی آپ نے اس سے اس کے ایمان پر اور میری رشتداری پر آپ نے اس سے دلیل مانگی تھی اگر تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ محل بھی تجھے نہیں مل سکتا یہ محل ایک مسلمان مواحد کا ہے یہ میں اسے دوں گا جس نے بغیر دلیل کے میرے اہل بیعت کا اکرام بھی کیا ان کو رہنے کو مکان بھی دیا اور ان کو پہننے کو کپڑے گی دی جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ فوراں اس مجوسی کی تلاش میں نکلا جب اس کے گھر میں گیا تو کہنے گا میری آپ کے پاس سے کیا مانت ہے مجھے دے دیجئے اس نے کہا بھئی وہ تجھے نہیں مل سکتی تو کچھ بھی کر لے وہ تجھے نہیں مل سکتی کہنے گا جی آپ میں مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہیں تو میں حق میں وقت بھی ہوں تو لہذا یہ حق میرا ہے فرمایا نہیں اللہ جلال کی ذات نے ان میمانوں کے ذریعے جو مجھے برکات نصیب فرمائی ہیں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا جو معجرہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہی معجرہ میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان میمانوں کے ذریعے مجھے ایمان بھی نصیب فرما دیا رسول پاک کی زیارت بھی نصیب فرما دی تو اب تو یہ میرے میمان پکے ہوں گے ان کو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہلِ بیت کی عورت خاتون کے ساتھ مدد کرنے پر اتنا عزاز اور اکرام کا معاملہ فرمایا کہ کفر سے حد ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور پھر اس کے بعد مستقل طور پر اس کا خاتمہ بھی اللہ نے ایمان پر فرما دیا اگر ہمارے دلوں میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائیں گے کہ اہلِ بیت کی محبت کے نتیجے میں جو پرکات ہیں وہ اللہ ہمیں زندگی میں بھی نصیب فرمائیں گے اور قیامت والے دن اہلِ بیت کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اہلِ بیت کی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين